دنیا میں ایسے کئی رہسے ہیں جسے ابھی کے سائنس بھی سولو نہیں کر پایا ہے اتحاس میں ایسی کئی گھڑنا گھٹی جسے آج تک ہم نہیں سمجھ پائے ہیں انہی رہسوں میں سے ایک ہے مصر کا پیرامیڈ یہ اتنا رہس میں ہے کہ اس کے بارے میں ساری جنکانیاں پرابت کرنا ابھی تک بھی جان کے پہنچ سے باہر رہا ہے مصر کے پیرامیڈ کو ہم جتنا دیکھتے ہیں اتنا ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں پر کئی ویدوانوں نے اس پیرامیڈ کے اوپر اپنی اپنی ویچار وقت کی ہے اگر آپ ان ویچاروں میں سے کچھ کے بارے میں جانیں گے تو سائد یقین نہ ہو پر ست جو بھی ہو وہ ست ہی رہتا ہے تو چلیے پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہلو فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حقیقت میں مصر کے پیرامیڈ ایک سمارک ستھل ہے اس میں مصر کے پراشین کال کے راجاؤں کو دفنایا گیا ہے اور ان کے سووں کو سرکشد رکھا گیا ہے اگر بات کی جائے مصر کے پیرامیڈ کی تو یہاں لگ بھگ 138 پیرامیڈ ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں گیزہ کا گریٹ پیرامیڈ کے بارے میں جو دنیا کے ساتھ اجوہوں کی سچی میں ہے اس پیرامیڈ کا نرمان قریب 2630 سے 2610 عیسیٰ پروہ میں کی گئی تھی مانا جاتا ہے کہ ان پیرامیڈوں کا نرمان مصر کے سمرات خوفو نے کروایا تھا یہ قریب 450 فٹ اونچا ہے اس کا آدھار لگ بھگ 55000 میٹر کا ہے اس پیرامیڈ کو لے کر ہمیشہ سے سوال اٹھتا رہا ہے کہ آخر اتنا ویسال پیرامیڈ کا نرمان کیسے کیا گیا تھا اس وقت نہ کوئی آدھونک تقنیق تھی آخر کیسے 450 فٹ کی اونچائی تک درہا سے ہوئے ویسال سیلے کو پہنچایا گیا تھا اور اسے محل 23 سالوں میں پورا کیا گیا اس کے لئے درجنوں سرمیکوں کو سال کے 365 دنوں میں ہر 10 گھنٹے کے کام کے دوران ہر دوسرے منٹ میں ایک پرستر کھنڈ کو رکھنا ہوگا کیا ایسا سمبھو تھا؟ ویسے سگیوں کے مطابق پیرامیڈ کے باہر پاسان کھنڈوں کو اتنی کسلتا سے ترہا سا اور فٹ کیا گیا ہے بھی نہیں گھوسائی جا سکتی مصر کے پیرامیڈ کے نرمان میں کئی کھگولیے آدھار بھی پائے گئے ہیں تینوں پیرامیڈ اورینڈ راسی کے تین تاروں کے سیدھ میں ہے دنیا کے کئی ویگیانک سالوں سے اس رہش سے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پر ابھی تک سفل نہیں ہو پائے ہیں کئی لوگ اسے دوسرے گرہ کے لوگوں سے جڑتے ہیں ان لوگوں کا کہانا ہے کہ مصر کے پیرامیڈ کے نرمان میں پرتیوی واسیوں کو دوسرے گرہ کے لوگوں نے مدد کی ہوگی یا پھر اس کا نرمان دوسرے گرہ کے لوگوں نے ہی کی ہوگی پیرامیڈ میں نیو کے چاروں کونے کے پتھروں میں بول اور سوکٹ بنائے گئے ہیں تاکہ اسما سے ہونے والے پرسار اور بھکم سے سرکچد رہے اس پیرامیڈ کو پراکرتک عبداؤں سے ہی سرکچد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جویا درزاتہ ہے کہ اس کا نرمان میں کوئی انٹیلیجنس سیولیزیسن کا ہاتھ رہا ہوگا مصر کے لوگ اس کا استعمال ویدسالہ، کیلینڈر، سنڈائل اور سور کی پرکارما میں پرتیوی کی گتیدہ تھا پرکاس کے ویک کو جاننے کے لیے کرتے تھے پیرامیڈ کے نرمان میں قریب پتھر کے 23 لاکھ ٹکڑے لگے تھے باتا ہے کہ پراچین کال کے لوگوں کا سمپرک دوسرے گرہ کے لوگوں کے ساتھ تھا اور پرتیوی پر وہ آتے بھی تھے اور وہ ہی اس پیرامیڈ کے نرمان میں کوفو کی ساعتہ کی ہوگی پر حقیقت یہی ہے کہ یہ ابھی تک ایک رہز سے بنا ہوا ہے تو آج کا ویڈیو اتنہ ہی تک اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو